کیندر سرکار کے لاکھوں کرمچاریوں اور پینشن بھوگیوں کو بڑھتی مہنگائی سے ایک اور راحت ملنے والی ہے خبروں کی مانے تو پردھان منتری نریندر مودی کی اگوائی والی کیندر سرکار جولائی میں ایک بار پھر سے کیندری کرمچاریوں اور پینشن بھوگیوں کے لیے مہنگائی بھتے کو بڑھا سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بار بھی ڈی اے کو تین فیصدی بڑھایا جا سکتا ہے اگر سرکار ایسا کرتی ہے تو اس فیصلے سے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سیدھا لاب ملے گا سرکاری کرمچاریوں اور پینشن بھوگیوں کو مہنگائی کی مار سے بچانے کے لیے ان کی سیلری پینشن میں ڈی اے کمپوننٹ جڑا گیا ہے ساتھوے ویت آئیوک کے مطابق ڈی اے کو سال میں دو بار بڑھایا جاتا ہے پہلی بار مہنگائی بھتے کو جنوری میں بڑھایا جاتا ہے اور دوسرا سنشودھن جولائی میں ہوتا ہے سرکار یہ فیصلہ مہنگائی کے در کے آدھار پر کرتی ہے مارچ میں اے آئی سی پی آئی انڈیکس بڑھنے سے لوگوں کو امید ہے کہ جولائی میں پھر سے مہنگائی بھتہ تین فیصدی بڑھ سکتا ہے سرکار پہلے ہی اس سال ایک بار مہنگائی بھتے کو تین فیصدی بڑھا چکی ہے ابھی کیندری کرمچاریوں اور پینشن بھوگیوں کو چونتیس فیصدی کی در سے مہنگائی بھتہ مل رہا ہے اگر جولائی میں اسے پھر سے بڑھایا جاتا ہے تو ڈی اے بڑھ کر سینتیس فیصدی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر جولائی میں پھر سے ڈی اے بڑھا تو اس فیصلے سے پچاس لاکھ سے ادھے کیندری کرمچاریوں اور قریب پینشن بھوگیوں کو سیدھا لاب ملے گا کرونا مہماری کی وجہ سے بیچ میں کچھ سمجھ کے لیے ڈی اے میں سنشودھن رک گیا تھا قریب ڈیڑ سال کے انترال کے بعد کیندر سرکار نے پچھلے سال جولائی میں ڈی اے کو سترہ فیصدی سے بڑھا کر اٹھائیس فیصدی کیا تھا اس کے بعد اکٹوبر دوہجار اکیس میں کیندری کرمچاریوں کا ڈی اے اٹھائیس فیصدی سے بڑھا کر اکتیس فیصدی کیا گیا تھا اس سال ایک بار تین فیصدی بڑھائے جانے کے بعد یہ بھتہ ابھی چونتیس فیصدی ہو چکا ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک